السلام علیکم، بلکم دو میرے چینل کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ انشاءاللہ سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کو اپنا یہ وارٹ گارڈن دکھا رہی ہوں یہ صرف اس میں نے کٹنگ سے اس کو بنایا ہے اور یہ کتنا لش اور گرین ہے سارے پلانس جو ہیں یہ کٹنگ سے اور وارٹ میں بہت اچھے سے گروہ ہو رہے ہیں ہماری انوارمنٹ کو بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم اپنے گھر کو گرین کریں اپنے گھر کو کلین کریں جو ٹوکسن ہماری ائر میں جو اتنے زیادہ کیمیکل ہیں بینزین، زائلین، کاربن موینو اکسائید، کاربن ڈائی اکسائید اس کو ہم جو ہیں اپنے ائر سے ریموو کر سکتے ہیں ائر کو پوریفائے کر سکتے ہیں اپنے گھر کو اگر آپ کے گھر میں ایک سپیس کم ہے چھوٹی ہے تو آپ اپنے گھر میں اس طرح کے وارٹر گارڈنز بنا سکتے ہیں جو آپ کے گھر کو ایک خوبصورت لکھ بھی دیں گے اور آپ کے گھر کو ایر پوریفائے بھی رکھیں گے آپ کے بچوں کی ہیلتھ اور آپ کے بزرگوں کی ہیلتھ کے لیے بہت ضروری ہے سمپل سا یہ دیکھیں میں نے ایک سٹیمپ پر جو ہے یہ جو ہے یہ ٹھوٹ کی رسی رگا کے اور اس کو میں نے مختلف بوٹن سے سال لٹکا کے اور ان کے اندر چچھ یہ پلانٹس لگائے ہیں یہ بہت ایزی ٹو کیئر پلانٹس ہیں یہ ہے جی ون برنگ جو یہ ہے الیپینٹیا یہ ہے جی پرپل ہارٹ اور یہ ساری منی پلانٹ آپ کو نظر آرہی ہے منی پلانٹ تو بلکل ایزی ٹو کیئر قسم کا پودا ہے جو ہر گھر پہ ہوتا ہے لیکن ہمیں صرف اس کی کیئر ایسے کرنی ہے کہ ہم نے اس کا تھوڑے در بعد پانی جو ہے وہ ہر دو تی دن کے بعد چینج کرنا ہے بس کہ سارے پودوں کا پانی میں اسپیشل خیال رکھتی ہوں کہ پانی کیونکہ ان کے سارے پانی پانی کے ختم ہو جاتے ہیں دو دن کے بعد ان کو آپ ریفل کرتے رہیں اور یہ دیکھیں سب کتنے اچھے سے یہ سنگونیم ہے یہ ایر پیوریفائی کا بیس پلانٹ ہے سنگونیم اور منی پلانٹ اور یہ بندرنگ یو پرپل ہارڈ آپ کے صحیح سے اوکسیجن پروائی کرنے والے بہتی ہیں یہ پیچھے جو ہے یہ میری پیلکری پیلکری میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کتنا گرین سارا لک ہے بھائی مجھے جو ہے یہ بوسٹ کر دیتا ہے یہ گرین لک یہ دیکھیں یہ زبادستہ جو ہے پلانٹ ہے یہ میری بہن نے مجھے دوبائی سے بھیجا ہے میرا شوق دیکھتے ہوئے ابھی تھوڑ دن پہلے یہ میرے پاس آیا ہے اور یہ آپ دیکھیں اٹموسفریہ برینڈ کا یہ سٹینڈ ہے یا ہنگر ہے اور یہ دیکھیں کتنے میں خوبصورت پلانٹ اس میں جو ہے یہ لگائے میں ہیں سب کوئی پلانٹ ہے جو میں اپنے کچن میں بھی لگائے میں ہیں یہ جیڈ پلانٹ ہے اس کو آپ لکی پلانٹ بھی کہتے ہیں گھر میں یہ ضرور ہونا چاہیے اور آپ کے ٹوکسن جو ہے اس کو یہ سب ریموو کر دیتا ہے یہ سارے دیکھیں میری ڈرائنگ روم میں یہ میں نے اس کو سیٹ کیا ہے اور کتنا یہ پیارا لگ رہا ہے اور بہنوں کی محبت اس میں جھلک رہی ہے کہ اس نے میرے شوق کے مطابق مجھے کتنا زباددست جو ہے یہ بھی دیکھیں یہ میں نے خود کیا ہے اور یہ دیکھیں یہ چھوٹی سی بوٹل ہے اور اس میں ملی پلانٹ کتنی خوبصورت لگ رہی ہے تو اگر آگے بعد اور کوئی پلانٹ نہیں ہے تو ملی پلانٹ ہر جگہ سے مل جاتی ہے ہم اپنے جاریٹی کو فرینڈ سے بھی لیتے ہیں تو بہت اچھے سے ہم اس کو پانی بھی گروہ کر سکتے ہیں پانی میں گروہ کریں لیکن ملی پلانٹ آپ کے گھر کے لیے بہت زیادہ پلانٹ ہے دیکھیں یہ دیکھیں بوٹل میں کس طرح اس کی روٹس کتنی ڈیوالاپ ہوئی ہیں آپ کو اچھے سے اس کو چین ملی پلانٹ دیکھیں میں آپ کو الیک ویڈیو میں بتا ہوں میں ان سکی کے لیے دیننگ ٹیبل کے تصویران بہت دیکھیں یہ ویڈیوالاپ ہرے پانی میں مل جائے گا پانی میں پڑن پر میں بھی جو ساتھ جید پلانٹ پرپل ہارڈ پھل ہارڈ پر پلانٹ جب کھول واحد کرتے ہیں پ کوئی دیکھیں یہ سب دیکھیں آپ نے اپنے گھر میں چھوٹے چھوٹے پلانٹوں کو بنا سکتے ہیں اپنے گھر کو چھوٹے چھوٹے بارٹلز میں جار میں اپنے گھر کے مختلف جگہوں پر سیٹ کریں ایک تو آپ کا گھر بھی بہت زیادہ خوبصورت لگے گا لوگ آپ کو جو فریش گرین اور جو پلانٹ کا جو ہم ریکوریٹ کرتے ہیں اس کا لوگ جتنی بھی باہر کی چیزیں خریر لیں اس سے اس کا کمپیر نہیں ہے تو اپنے گھر کو گرین کریں گرین کریں کیمیکل جو آپ کے گھر میں ٹوکسین ہے اس کو اپنے گھر فائے کریں پلانٹ کے ذریعے ہمارے ملک میں بہت ضروری ہے اس وقت پلانٹس لگائیں گھر کریں اور بہت سارے پلانٹس اپنے چھوٹے 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 جگہوں پر لگائیں تاکہ ہم اس پلوشن سے اور اس انوارمنٹ سے بچ سکیں ہمارے جنگل جل رہے ہیں لوگوں پر اتیاد کرنی چاہیے کہ جب جنگلوں میں جائیں تو آگ وغیرہ سے پریز کریں تو آگ وغیرہ سے کھپ پسیدے ہیں